بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما گریگر ویسے تو یہ ویڈیو میں لائیو کرنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے میں سوالات بھی لینا چاہتا تھا لیکن بی سی سی ای کی نالائکی اتنی اس حد تک بڑھ جکی ہے کہ کچھ سینس آف یومر بھی استعمال نہیں کر پا رہے مطلب پاکستان اور دیگر ٹیمیں جو اس وقت ایشیا کب کھیلنے میں بیزی ہیں اور سوپر فور کا مرحلہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ آلموس آلموس پاکستان میں ایک میچ کے علاوہ باقی سارے میچ جو ہیں وہ کلمبو شہر میں سری لنکا کے رکھے گئے ہیں لیکن اس وقت اس کی اس پڑے کلمبو شہر کی اس وقت صورتحال کیا ہے یہ میرے پیچھے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیوز کی وجہ سے میں ویڈیو ویسے شوٹ کر رہا ہوں لیکن میں نے آپ کے ساتھ لائیو کنورزیشن کرنی تھی لیکن اس ویڈیو کی وجہ سے اس کنورزیشن نہیں ہم لائیو کر پا رہے لیکن اس کے بعد ہم لائیو آئیں گے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے ویڈیو دیکھیں یہ حال ہے سری لنکا کے کلمبو شہر کی جہاں ایشیا کب کے سوپر فور والے میچیز ہیں پاکستان کے ادھر دو میچیز ہیں انڈیا اگر بلفرض آگے پہنچتے ہیں انڈیا کے تین میچیز ہیں سری لنکا اگر پہنچتے ہیں تو سری لنکا کے دو میچیز سوری سری لنکا گئے ہیں دو میچیز جو آئی یہ افغانسیان یا بنگلہ دیش میں سے کون سی ٹیم آتی ہے انڈیا دو میچیز ان کے بھی اس گراؤن میں کھیلے جانے ہیں تو پھر بیسی سے کے نلائکی اس لیول کیا تک بڑھ چکی ہے کہ بھائی پولیٹکس کھیل کے اندر یار میچیز کو بڑھ بات کیوں کر رہے ہیں یار ایشیا کب پاکستان ہوسٹ ہے لیکن ایشیا کب کا پرافیٹ کا بیسی سے ایک پاس نہیں جائے گا ایشیا کب کا پرافیٹ سری لنکر کی ریکر بورٹ بنگلہ دیش کی ریکر بورٹ کیا دوسرے بورڈوں کے پاس نہیں جائے گا اسی سے ایک سیکریٹری جے شاہ کا سارا خصور ہے پاکستان اور انڈیا والا میچ کینڈی کے گراؤن میں اشیڈول تھا جو کہ بغیر نتیجے سے ختم کر دیا گیا ہے لیکن دس دن پہلے پتا تھا کہ بھائی اس دن بارش ہونی ہے میچ نہیں سے یہ ہو پائے گا بارش ہونی ہے چینج کر لوں نجم شیری صاحب نے خود پرپوزر رکھا تھا نجم شیری نے کل ٹویڈ کیا بڑا دکھی ٹویڈ کیا کہ بھائی چینج کر لیتے ہیں میں نے جے شاہ سے بہت دفعہ کا لیکن انہوں نے کہا ہے سیڈنکن کرکر بورڈ نے بھی خط لکھا تھا جے شاہ کو کئی در بارش کی امکانات ہے ہم دوسرے شہر میں چلے جاتی ہیں جہاں دمبولا وغیرہ جہاں بارشوں کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں یہ 30% سے بھی کام ہے ہم در چلے جاتی ہیں لیکن جے شاہ نے کہا ہے چیزیں جیسے چلتی ہیں نا چلنے دے یہ جے شاہ کے الفاظ تھے تو پولیٹکس کھیل پولیٹکس لے آ رہا ہے بھائی کھیل کے اندر بھائی کس طرح چیزیں چلا ہوگے پاکستان انڈیا والا ہنڈرٹ جو تھوزینڈ کروڑ کا سوال میچ کا سوال تھا تھوزینڈ کروڑ بھائی چھوٹی رقم نہیں ہوتی اس جے شاہ میں کیا ورڈ سے یوز کروں اس کی وجہ سے ساری گیم خراب ہوگی اس وجہ سے ہمارے مزے ہمارے فینز نے جو سوچا ہوا تھا سبھی چیزیں اس جے شاہ نے خراب کیا میں نے رات والی ویڈیو میں کہا تھا یہ بھائی یہ پولیٹکل بندہ ہے اس کو بی سی سی کے سیکریٹی آپ نے کیسے بنایا ہوا ہے بی سی سی پوری اس کے کنٹرول میں کیوں ہوا بھائی کوئی اچھا سا کرکڑ کو جاننے والا کرکڑ کو سمجھنے والا بندہ لے کریں پاکستان انڈیا والے سمجھ چکے ہیں کہ کرکڑ کو اگر بچانا ہے تو ہم کو ساتھ ملنا پڑے گا جیسے بھی رات کو لیاری سروک کے ساتھ ملتے ہوئے رویٹ شرما بابرازم کے ساتھ کیسے ہینڈشیک کر رہے تھے کیا ڈسکیشن کر رہے تھے شداب خان نے خود رویٹ شرما سے پوچھا بھائی بتائیں آپ کی جو سوٹی سمینا جو ایسنگ نیمہ ان کا کیا کرتی ہے وہ کہتے سکول جاتی ہے تو یہ چیزیں اور یہ اچھی کرکٹر کے درمیان ہوڑی ہے اس کو لے کر بھی کافی زیادہ اچھی اہم گئیاں چر رہی ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کھیل کا اگریشن کام ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سیکریٹری اپنا چینج کر لیجئے بھائی اگر ایشا کو بچانا ہے اب دو اپشن ہے یہاں تو جیشا کو تہار دیا یہ تو ہونا نہیں دوسرا اپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میچز کا وینیو چینج کر دیا اب ایک میچ پاکسان انڈیا والا خراب کیا ہے دو میچز اور پوسیبل ہیں دوہ تو یہ ہی ہے لیکن ان کو نہ خراب کریے جیشا بھائی یہ آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی چینج کر لیجئے اسین کرکٹ کانسل کو بچائیے کرکٹ کو ہونے دیجئے اپنی پولیٹکس گندی باہر رکھیں یہ پولیٹکس کیوں وہ کسی اور معاملے میں دکھائیں کرکٹ میں نہ لائیں پلیز کرکٹ میں نہ لائیں ہم تو پاکستان میں بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا تو ہم پھر بھی اس کے خلاب جاتے ہیں کرکٹ کو کرکٹ رہنے دے کرکٹ کو ایک کرکٹ کو ایک گیم رہنے دے اس کو پولیٹک والی گیم نہ بنایا اس کو پولیٹکس کے اندر کیوں لے کر جاتے ہیں یار پورا پاکستان انڈیا والا میچ خلاب کیا ہے کب وہ کام نہیں ہے اب اگر کلمبو شہر سے انہوں نے میچ شیفٹ رکھیں یہ ویڈیوز آپ بھائی کرون پر دیکھیں یہ کس لیول کی ویڈیو ہے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اتنا زیادہ سریلنگا میں اس وقت توفان چارہ اتنے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور سیل بارشیں جارہی ہیں اور پورا ایک منت بتایا جارہا ہے کہ بارشیں چلتی رہنے ہیں تو بھائی پھر کیسے ہوگا پھر یہ ایشیا کپ یہ ایشیا کپ نہیں آئی اس یہ ایشیا کپ ہے رین ایشیا کپ تو یہ ہی ہونا ہے تو ملتی ہے نیکس ویڈیو میں بہت ہوتا تکہ رہے گا کہ دعاو میں اپنے اس پیمار کو بھی آج رکھے گا اللہ حافظ